برمارہ رہیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہم بات کرنا جا رہے ہیں ڈیول سٹارٹر کے والے سے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیول سٹارٹر کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کارتہ بنانے کا تو اگر آپ کو ڈیول سٹارٹر بنانے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے طرف آپ کی ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں ڈیول سٹارٹر کے فالس کے والے سے کیس میں کیا کیا فالس آ سکتے ہیں اور آپ کو ان کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو میں فسٹ اف آل اس آن پوچھ بٹن کو کروں گا تو آپ جیسے کہ اس کا ساؤنڈ سن سکتے ہیں ہمارا یہ کونٹیکٹر اپریٹ ہو چکا ہے اور یہ میرے پاس آف پوچھ بٹن ہے اس کو دباؤں گا تو یہ کونٹیکٹر میرا آف ہو جائے گا تو اب اگر آپ پاس آپ کا ڈیول سٹارٹر لگا ہوا آپ اپس آ گے موٹر کنیکٹ ہے اور آپ اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کی موٹر آن نہیں ہوتی تو اس کی فسٹ اف آل کیا ریزن ہو سکتی ہے اس میں دو تین فارٹس آتے ہیں فسٹ اف آل ریزن ہو سکتی ہے آپ کی آورلوڈ اور آپ کو آورلوڈ کا یہ جو اگر آپ کا آن پوچھ بٹن ساری لیکن لیو کے نا کر رہا ہو تو بھی ایک فارٹ تو آپ کا یہ آسکتا ہے کہ آپ کا کرنٹ آگے وولٹی آگے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے جو سپلائی آ رہی ہے بریکر سے سپلائی اس کے اوورلوڈ کے اندر آ رہی ہے اور اوورلوڈ سے پھر آپ کے پوش پٹن پر آ رہی ہے اور اگر آپ کی اوورلوڈ ٹھیک ہے اوورلوڈ ٹھیک ہے آپ نے اس کو چیک کر لیا کہ اوورلوڈ آپ کا یہ جو نارملی کلوز پوائنٹ ہے یہ سیئی ورکنگ کر رہا ہے اور پھر بھی آپ کو کنٹیکٹر اپریٹ نہیں ہو رہا تو آپ فرسٹ افال کیا کریں گے آپ نارملی کلوز جو آپ کا آہ یا آف پوش پٹن جو ہے اس کا یہ جو نارمی کلوز ہے یہ اس کو چیک کریں گے کہ نارمی کلوز پوائنٹ آپ کا ورکن کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے اگر یہ بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ جائیں گے آن پوش پٹن پہ ٹھیک ہے آن پوش پٹن پہ چیک کریں گے کہ آپ کا یہ جو نارمی اوپن اس کا اقزلری کنٹیکٹ ہے یہ ورکن کر رہا نہیں کر رہا پھر آ گیا جاتا ہے آپ کا آہ کنٹیکٹر اگر آپ کا یہ بھی ورکنگ کر رہا ہے صحیح کنڈیشن میں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا کونٹیکٹر آ جاتا ہے تو آپ چیک یہ کرنا ہے کہ آپ کونٹیکٹر کا یہ جو اے ون پوائنٹ ہے اور اے ٹو پوائنٹ ہے اس پہ ٹو ٹونٹی اگر آپ کے کونٹیکٹر کی جو کوئل ہے وہ ٹو ٹونٹی وولٹ کی ہے تو آپ اس پہ سپلائی چیک کریں گے کہ آپ کے اس پہ ٹو ٹونٹی وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے بعض اقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کے کونٹیکٹر کی جو کوئل ہے وہ برن ہو جاتی ہے جل جاتی ہے کوئل خراب ہو جاتی ہے یا اگر آپ کے کونٹیکٹر کی کوئل فورٹی وولٹ کی ہے تو آپ ان دو پوائنٹس پہ اے ون پہ اور اے ٹو پہ ان دو پوائنٹس پہ آپ چیک کریں گے فورٹی وولٹ وہ آپ کی کونٹیکٹر کی کوئل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹو ٹونٹی وولٹ کی ہے یا فورٹی وولٹ کی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کا کونٹیکٹر آف ہو کے آن ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ریزن ہو سکتی ہے اس میں ریزن ہو سکتی ہے آپ کا یہ نارمی اوپن پوائنٹ اس کا کونٹیکٹر کا جو نارمی اوپن پوائنٹ ہے یہ صحیح ورکن نہیں کر رہا تھا یا اگر آپ کے پاس رنگ شو نہیں ہو رہی آپ کی انڈکیشن لائٹ آن نہیں ہو رہی تو اس صورت میں بھی آپ نارمی اوپن پوائنٹ جو ہے اس کے کونٹیکٹر کے وہ چیک کریں گے تو یہ کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں یا آپ کی کوئی وائر لوس ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کوئل کو چیک کر لیا اگر کوئل آپ کی صحیح اپریٹ ہو رہی ہے اور پھر یہ پوائنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کونٹیکٹر ہولڈ نہیں ہو رہا ہوتا اس ہولڈنگ کے کیش ہو سکتا ہے اس ہولڈنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ نارمی اوپن پوائنٹ ہوتا ہے یہ ورکن نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے آن پوش پٹن لگایا جیسے ہی آپ نے لگایا اور اسی وقت آپ کا آن آف ہو گیا یعنی کہ جیسے ہی آپ نے آن پوش پٹن کو چھوڑا تو آپ کا کونٹیکٹر آف ہو گیا تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کی ریزن ہی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ جو نارمی اوپن پوائنٹ ہوتا ہے یہ ورکنگ نہیں کار رہا ہوتا یہ اس کو یعنی کہ ہولڈ نہیں کرا رہا ہوتا آپ کے اس کے اس کونٹیکٹر کو یہ ہولڈنگ پوائنٹ ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ اگر آپ گھنڈیول سٹارٹر کے اندر فالٹ آ جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹریس اوٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ دوستوں کا ہماری ایک آوچ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کٹ بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے تو امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آجیے